بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب احساس کفالت پروگرام کی ممبران خواتین کابینہ کے کالیگز حاضرین محفل اسلام علیکم اور اس تقریب میں آنے کا بہت بہت شکریہ آج احساس کی چھتری تلے ایک بہت اہم پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے کفالت پروگرام کا باقاعدہ اجراح ہو رہا ہے اس پروگرام کے تحت حکومت پاکستان احساس پروگرام کے تحت اتہائی نادار خواتین کو ان کے خاندانوں کو بہانہ دو ہزار روپے کی کفالت دے گی اور ستر لاکھ خاندانوں کو یہ امداد مہیا کی جائے گی بی آئی ایس پی کے کیش ٹرانسفر پروگرام کے ہوتے ہوئے اس نئے پروگرام لانے کی کیا ضرورت ہے میں اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب کبھی آپ سماجی تحفظ کا کوئی پروگرام تشکیل دیتے ہیں اس کو چلاتے ہیں تو اس میں دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں نمبر ایک یہ کہ مستحقین کی نشان دہی کی اس طرح سے کی جاتی ہے اور نمبر دو یہ کہ رکم کی ترسیل کا کیا نظام ہے بی آئی ایس پی کے کیش ٹرانسفر سسٹم میں ہم مستحقین کی جو نشان دہی ہے وہ دس سال پرانے ایک سروے کے مطابق کر رہے تھے اور ہمیں بہت شکایات آتی تھی کہ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مستحق نہیں ہیں ہمیں بہت سے شکایات آتی تھی کہ بہت سے ایسے لوگ جو معاشرے میں مستحق ہیں جو حکومت کے وظیفوں کے حقدار ہیں ان تک ان کا یہ حق نہیں پہنچ رہا سروے کے پرانے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دس سال کے اس پورے دہائی میں کبھی بھی ڈیٹا اینلیٹکس کا استعمال نہیں کیا گیا آج پاکستان کے سسٹم میں نادرہ ایک ادارہ ہے ہر شہری کا ایک مخصوص آئی ڈی کارڈ نمبر ہے اس آئی ڈی کارڈ نمبر سے ہم بڑے وسوخ سے یہ بتا سکتے ہیں کہ کس کا گھر ہے کس کی گاڑی ہے کس کا بینک اکاؤنٹ ہے کون ٹیکس دیتا ہے کس اکاؤن باہر ٹرابل کرتا ہے آپ کی ملازمت کا سٹیٹس کیا ہے آپ کس قسم کے مرات لیتے ہیں اور اس ڈیٹا بیس کے ہوتے ہوئے اس کا ناستعمال کرنا مستحقین کی نشان دہی کے لیے انگریزی میں جیسے کہتے ہیں ایک میسٹ آپرچونٹی تھی تیسری بات یہ کہ مستحقین کی نشان دہی کے حوالے سے کہ ہمارے پاس میرے پاس احساس پروگرام جلاتے ہوئے کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ ہم لوگوں کی آن ڈیمانڈ مدد کر سکے لوگوں کی معاشی حالت ایک طرح نہیں رہتی لوگ دس سال سروے کا انتظار نہیں کر سکتے عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں لوگوں کی نوکریاں چلی جاتی ہیں دہاری دار مزدور اکثر زخمی ہو جاتے ہیں ان کی دہاریاں وہ نہیں کر سکتے ان کی جو خاندان ہیں وہ فاقوں پہ پڑ جاتے ہیں مگر ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ ہم ان کو ریجسٹریشن کرتے رہتے ہیں میرے دفتر میں خطوط جو ہیں وہ بوریوں میں بند ہو کے آتے ہیں اس طرح سے بوریوں میں بند ہو کے خطوط آتے ہیں اور میرے پاس کوئی نظام نہیں تھا پرانے بی آئی ایس وی کے سسٹم میں کہ میں ان حقدار لوگوں کو کی کسی طرح سے معابلت کر سکوں تو پہلے تو یہ وجہ تھی کہ ہمیں کفالت پروگرام میں یہ اصلاحات لانے پڑے دوسری اس کی بڑی وجہ تھی رقم کی ترسیل کا نظام جو رقم کی ترسیل کا نظام بنایا گیا تھا وہ آج سے دس سال پہلے چھے بینکوں کو سول سورس کانٹریکٹ کیا گیا تھا وہ معاہدے جو بینکوں سے کیے گئے تھے وہ اتنے کمزور تھے کہ ہم ان کو کسی طرح ہم ان کی جواب دے ہی نہیں کرا سکتے تھے ہم ان کے اوپر کوئی انفورسمنٹ نہیں کرا سکتے تھے جو کارڈ کا نظام تھا اس پہ کوئی پرسنلائزیشن نہیں تھی اس سے چوری بہت زیادہ ہو گئی تھی اور جب بائیومیٹرک انٹروڈیوز کیا گیا تو جو گیجٹس ہوتے ہیں جو آلات ہوتے ہیں انگوٹھے کی نشان لگانے کی وہ اتنے انفیریر کوالٹی کے ہوتے تھے کہ اس سے ہیکرز کیلئے بڑا آسانی ہوتی تھی کہ وہ خواتین کی پیسے چوری کر لیں تو میری بہنوں کی طرح خواتین جب جاتی تھیں اپنے پیسے لینے اور ان میں سے بہت سی جاتی تھیں دوائی کے لیے بچے کی فیس کے لیے گھر میں راشن ڈالنے کے لیے تو ان کو پدا یہ چلتا تھا کہ ان کے پیسے تو فراڈ سے کسی نے نکال لی ہیں تو یہ ایک دوسری وجہ تھی کہ ہمیں اس میں ایک نیا پروگرام لانا پڑا ہم نے کیا کیا ہے وہ میں آپ کو کفالت پروگرام میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاتی ہوں سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے ریجسٹریشن سسٹم کو ایکٹیو اور لائف کر دیا ہے پورے ملک کی ہر تحصیل میں نادرہ کے احساس ریجسٹریشن سسٹم کا آغاز ہو گیا ہے پندرہ ڈسٹرکٹ میں پچھلے ہفتے سے یہ ریجسٹریشن سسٹم ایکٹیو ہو گیا ہے اور پچپن ڈسٹرکٹ میں یہ بیس مارچ تک یہ پروگرام ہر تحصیل میں یہ نادرہ احساس ریجسٹریشن سسٹم ایکٹیو ہو جائے گا اگر اس جگہ میں رہنے والے کوئی ضرورت مند لوگ ہیں کوئی بیوہ ہے کوئی نادار ہے کسی کی نوکری چلی گئی ہوئی ہے تو وہ ان ریجسٹریشن سسٹم ڈسک پہ جا کے نادرہ کے ریجسٹریشن سسٹم پہ جا کے احساس کی ایک اپلیکیشن بھر سکتے ہیں اور اس کے بعد قوائف جو ہیں ان کی تصدیق ہوگی اور ان تمام اپلیکیشن پہ وہی ڈیٹا انیلیٹکس ہم رن کریں گے جو ہم نے تب رن کیے تھے جب لوگوں کو ہم نے آٹھ لاکھ بیس ہزار ایک سو پیسنٹ لوگوں کو ایکزٹ کیا تھا تو ایک تو نئی کفالت پروگرام کی یہ خصوصیت ہے کہ لائیو ایک ریسپنسف سسٹم آ گیا ہے جو بھی ضرورت مند ہوگا ہم اس کی مدد اسی وقت کر سکیں گے ہمیں دس سال کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا نمبر دو جو رقم کی ترسیل کا نظام ہے اس میں ہم نے پچھلے ایک سال سے بہت محنت کی ہے پچھلے سال جینوری میں ہم نے ایک ایک ایکسپریشن آف انٹریسٹ لانچ کیا تھا اور اس کے نتیجے میں دس مہینے کے پروسس کے نتیجے میں دو کمرشل بینکس کے ساتھ ہم نے اب کانٹریکٹ سائن کیے ہیں اب جو ان کے ساتھ معاہدے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ہم بینکوں کی جواب دے ہی کر سکتے ہیں ان پہ سروس جو سٹینڈرڈز ہیں وہ انفورس کر سکتے ہیں یہ نیا نظام جو ہے یہ پوری طرح ہنڈرڈ پرسنٹ بائیومیٹرک ہے اور اس میں ایسی مشینیں استعمال کی گئی ہیں جس سے چوری اور ہیکرز کا ایکٹف ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے میں وزیراعظم کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں کیونکہ ان کی حکومت یہ پہلی حکومت ہے جو حکومت کے وظیفوں کے نظام کے تحت ان خواتین کی رسائی کو بینکوں تک یقینی بنا رہی ہے ان خواتین کو پہلے بینکوں کے دروازے کے اندر جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی ایٹی ایم کا استعمال تو کجا اور اب اس نئے رقم کی ترسیل کے سسٹم سے ہم نے بائیومیٹرک ایٹی ایمز ہمارے پارٹنر بینکس میں کھول دی ہیں تاکہ یہ خواتین عزت سے جا کے اپنا مہانہ وظیفہ لے سکیں تو یہ دوسری جو مین اصلاحات ہیں کفالت کے اندر لوگوں کی سہولت کو دیکھ کے ان کی ضروریات کو دیکھ کے لائی گئی ہیں اب میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں کفالت پروگرام کی کچھ خصوصیات جو ہیں جو بالکل ہی نہیں ہیں ایک تو آپ پہلے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جو رقم ہے وہ ایک ہزار روپے زیادہ کر رہے ہیں اور پانچ ہزار کے بجائے چھ ہزار کر رہے ہیں اور اس کو مہانہ کر رہے ہیں کفالت کفالت پروگرام کے تحت چار ایسے بڑے پالسی انیشیٹیوز ہیں ایسی نئی چیزیں ہیں جن سے خواتین کی معاشی خودمختاری میں ایک بہت بڑا چین جائے گا کیونکہ خواتین کسی بھی معاشرے کی پچاس فیصد پاپیولیشن ہوتی ہیں اور وہ ملک جو خواتین کو اپنے معاشی ترقی کے دھارے میں ڈال دیتے ہیں وہ ملک اپنی گروت اپنی پروسپیریٹی میں پچاس فیصد اضافہ کرنے کے اقدام کر لیتے ہیں اس لئے یہ چار چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں سب سے پہلے یہ کہ ہر کفالت بینفیشری خاتون کا ایک بچک بینک اکاؤنٹ ہوگا پہلے خواتین پیسے تو لیتی تھی مگر وہ بینکوں کی سرویسز سے مستفید نہیں ہو سکتی تھی وہ بچک نہیں کر سکتی تھی وہ انشورنس پروڈکٹس نہیں لے سکتی تھی وہ کرزوں کی سہولیت بلکل بھی استعمال نہیں کر سکتی اب ان سب کو بینوں کو اکاؤنٹس ملیں گے تاکہ وہ اس سے استفادہ کر سکیں حکومت پاکستان کا وزیرعظم پاکستان کا یہ اقدام وزیرعظم کی ون وومن ون بینک اکاؤنٹ پالسی کی اقوام متحدہ پر پذیرائی ہوئی ہے اور نیدرلنڈز کی ملکہ جب یہاں آئی تھی جو کہ اقوام محتعدہ کے سیکریٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ ہیں انہوں نے ہماری حکومت کا یہ قدم ان خواتین کیلئے بہت سراہا تھا یہ پہلا معاشی خودمختاری کا قدم ہے ہماری حکومت نے وزیرعظم نے اس چیز کا اہد کیا ہوا ہے کہ اس سال انشاءاللہ تمام کفالت پروگرام میں آنے والی بہنوں کے ہاتھ میں سمارٹ فونز ہوں گے اور اس سے متعلقہ جو پالسی ہے وہ بہت جلد وضع کر دی جائے گی جب ان کے ہاتھ میں سمارٹ فونز آئیں گے تو ان کے لیے انفرمیشن کی ایک دنیا کھل جائے گی جب ان کے ہاتھ میں سمارٹ فونز آئیں گے تو وہ احساس پروگرام کے تحت اور لیے وے جو اقدامات ہیں اس سے بھی مستفید ہو سکیں گی جس میں سے سب سے جو قلیدی ہے وہ آن لائن ایڈوکیشن کانٹینٹ ہے اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم جاری کرتے رہیں گے جو تیسرا جو امپاورمنٹ کا جو قدم ہے وہ اس سے متعلقہ ہے کہ کیونکہ کفالت پروگرام احساس پروگرام کے تحت ہے تو یہ خواتین ان کے خاندان احساس پروگرام کے تحت لیے جانے والے دیگر اقدامات دیگر پروگراموں سے بھی مستفید ہو سکیں گی وہ احساس ان کے بچے احساس کالرشپس کیلئے اپلائے کر سکیں گے وہ احساس کے بلا سوت کرزوں سے مستفید ہو سکیں گی وہ احساس سے متعلقہ احساسوں کا جو پروگرام ہے اس میں ان کی شمولیت ہو سکے گی تو ان کو اس سے بہت سے فائدے ہوں گے جو چوتھا ہم نے قدم لیا ہے وہ ہم نے اس لیے لیا ہے کہ ہم کفالت کی ذریعے جو سماجی تحفظ کا جو پروگرام ہے اس کا دائرہ کار پارٹنشپس کی ذریعے بڑھائیں احساس کے کفالت کارڈ کی پشت پہ ایک کیو آر کورڈ ہے وہ کیو آر کورڈ ڈیجٹل آئیڈنٹی ہے ان خواتین کی کا ان گھرانوں کا جن کو ہم جن کو حکومت پاکستان احساس پروگرام کے تحت مستحق قرار دے گی اور جب انشاءاللہ ان کارڈز کا یہ کارڈز ابھی پرنٹ ہو رہے ہیں لوگوں کو جب چلے جائیں گے تو ہماری جو پارٹنر ایجنسیز ہیں وہ ان لوگوں کیلئے اور پروگرام بھی تشکیل دے سکیں گے یوٹیلیٹی سٹورز کیو آر کورڈ سکین کر کے ان کو سبسیڈی دے سکے گی پرائیوٹ سکول ان کی فیس ماف کر سکیں گے پرائیوٹ ہسپتال جو ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہیں گے ان کی فیسوں میں کمی کر سکیں گے تو کیو آر کورڈ کے لانے سے ہمارے لیے نہ صرف معاشی ترقی کے بہت سے راستے کھلیں گے بلکہ سماجی تحفظ کے دائرے کو بھی وسیع کرنے کے بہت سے راستے ہمارے لیے کھل جائیں گے اب میں آنا چاہتی ہوں کچھ آداد و شمار کی طرف اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور آگے ہم نے کہاں جانا ہے ساتھ لاکھ گھرانوں کو ہم کفالت میں لے کے آ رہے ہیں اس میں چار لاکھ گھرانیں بی آئی ایس پی کے بھی شامل ہیں اور یہاں پہ میں وضاحت کرتی جلوں کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ کرنے کا کافی شوق ہوتا ہے بی آئی ایس پی ایک لوگ کا نام ہے بی آئی ایس پی ایک ادارے کا نام ہے اور پیچھے بھی پچھلے دس سال میں اس میں بہت پروگرام تھے وسیلہ صحت وسیلہ حق وسیلہ روزگار جو جس وجہ سے بند ہوئے تھے میں اس پر تفسرہ نہیں کرنا چاہتی اور اس ادارے سے جو نیا پروگرام ایکزیکیوٹ ہوگا اس کا نام کفالت ہے کفالت جو ہے وہ ہم نے ستر ڈسٹرکٹس میں اس کا اجراء ہو گیا ہے اور باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کا شیڈیول بہت جلدی آ جائے گا تھوڑا سا طریقے کار میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہر ڈسٹرکٹ میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سروے ہوتا ہے سروے کے بعد وہاں ہم ڈسک لگا دیتے ہیں یہ سروے پندرہ ازلا میں پورا ہو چکا ہے اور وہاں پندرہ ازلا میں ڈسک لگ چکے ہیں اگلا مرحلہ پچپن ازلا کا ہے جہاں سروے ہو چکا ہے اور وہاں بیس مارچ کو مکمل سب تحصیلوں میں بیس مارچ تک تمام تحصیلوں میں ریجسٹریشن ڈسک لگ جائیں گے ہم نے دس لاکھ خواتین کی جو خط ہیں جو کارڈ ہیں وہ ان کو پوسٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور یہاں میں کچھ لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو پاکستان پوسٹ کا کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا میں نادرہ کی بہت شکر بزار ہوں کیونکہ ان کی ان کی پارٹنرشپ کے بغیر یہ ڈسک ریجسٹریشن سسٹم لانا بہت ہی مشکل تھا اور میں منیسٹری آف انفرمیشن کی بہت شکر بزار ہوں کیونکہ ہمارا جو کمیونکیشن کا پروگرام ہے جو کمیونکیشن کا پروگرام ہے جس کے بغیر یہ پروگرام مکمل نہیں ہوگا اس میں وہ ہماری پوری طرح ساتھ دیں گے اور میں ہمارے پارٹنیو پارٹنیو کو مکمل ہے وہ ہمارے پارٹنیو پیشنے کی بہت شکر بھی کرنا بالکل ناممکن تھا اور بالکل بے فائدہ تھا تو ایک سال پہ ایک سال سے احساس کی گووننس اور دیانتداری پالیسی پہ کام ہو رہا ہے جس کو جس کی بریفنگز وزیراعظم وقتن فوقتن لیتے رہتے ہیں اور جس کو کابینہ نے باقاعدہ طور پہ ستائیس نویمبر کو اپروف کیا تھا اس نظام کے تحت حکومت پاکستان کے احساس پروگرام کے جو تمام ایکزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں وہاں پہ اصولوں پہ مبنی فیصلہ سازی کو بہت فوقیت دی جاتی ہے سواب دیدی اختیارات کا پوری طرح سے خاتمہ ہو گیا ہے ٹھیکوں کے نظام میں بہت شفافیت لائی جا رہی ہے لائی گئی ہے ویسل بلوئنگ پالیسی کانفلکٹ اف انٹریس پالیسی کا پوری طرح نفاظ ہے آڈٹ سسٹمز مضبوط کیے گئے ہیں اور ڈیٹا کا بہت استعمال ہے ڈیٹا کے استعمال کی جو ایک شکل ہے وہ آپ نے اخباروں میں بہت دیکھی مگر جو باقی کام ہم کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ دور رس ہیں ڈیٹا انیلیٹکس کے ذریعے آٹھ لاکھ بیس ہزار ایک سو پینسٹ لوگوں کو لسٹوں سے نکالنا ایک بہت مشکل کام تھا اور وہ مشکل کام ہم صرف اسی لیے کر کر سکے تھے ہم وہ مشکل کام اسی لیے کر سکے تھے کیونکہ وزیراعظم ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ ایسے وزیراعظم ہیں کہ وہ منزلوں پہ کافلے لٹوائے لٹوائے نہیں کرتے وہ ہمیں ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے سپورٹ کرتے ہیں اور اس قسم کے کاموں کام ان کی پرسنل سپورٹ کے بغیر بلکل امپوسیبل ہوتے ہیں میں شکریہ دا کروں گی سیکٹری علی رضا بھٹا کا اور ان کے ساتھ کام کرنے والے بہت سے دیانتدار افسران کا کیونکہ بیوراکرسی کی سپورٹ پولیٹیکل اور بیوراکرسی کی پارٹنرشپ کے بغیر اس سکیل کے کام اتنی تیزی سے اور اتنی دیانت اور ریفارم کے ساتھ ہونا ناممکن ہوتے ہیں ہم سب احساس کی جو ٹیم ہے وہ پاکستان کیلئے کام کر رہے ہیں ہم سب متحرک ہیں ایک دیانتدار وزیراعظم کی سربراہی میں اور ہمارا یہ عظم ہے وزیراعظم کی سربراہی میں ہمارا یہ عظم ہے کہ ہم سماجی تحفظ کے اداروں کو کرپشن سے پاک کریں گے ہمارا یہ عظم ہے کہ ہم سیاسی مداخلت کے راستے سماجی تحفظ کے اداروں میں ہمیشہ کیلئے بند کر دیں گے اور اس عظم کی اکاسی وزیراعظم کی اس جرت مندانہ فیصلے سے ہوتی ہے جو انہوں نے کچھ دن پہلے کیا کہ احساس کفالت کارٹ پہ ان کی تصویر نہیں ہوگی قائد عظم محمد علی جنہ کی تصویر ہوگی آخر میں میں کفالت کی ممبر بہنوں کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ بہت دور دور سے آئیں یہ پروگرام آپ کے لئے ہے سجاول سے امیر ذات بی بی اپنے بیٹے امین کو سکول میں ڈالنا چاہتی ہیں میں وزیراعظم پاکستان کی جانب سے آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ نہ صرف یہ دو ہزار روپے مہانہ کا وظیفہ مگر امین کو احساس کے تحت سکولشپ کی بھی سہولت مہیا ہوگی ڈیرہ مراد جمالی سے بختاور بی بی اور بازگری بی بی یہاں تشریف لائی ہیں یہ دونوں یہ چاہتی ہیں کہ وہ گائے خریدیں اور اس گائے کا دودھ اپنے بچوں کو پلائیں اور بازار میں فروغ کر کے مہانہ آمدنی بڑھائیں تاکہ ان کی بچیاں سکول جا سکیں وزیراعظم کی طرف سے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ نہ صرف یہ دو ہزار روپے کے وظیفے بلکہ ہم آپ کی شمولیت احساس کے احساسوں کی منطقلی کے پروگرام میں بھی یقینی بنائیں گے جس کا اجراء اگلے دو ہفتے میں انشاءاللہ ہوگا چارصدہ کی گلنار بی بی ایک دکان کھولنا چاہتی ہیں وہ آج ہمارے ساتھ ہیں چکوال کے غلام مقصود بی بی سلائی مشین کھولنا چاہتی ہیں سلائی مشین سے ایک دکان کھولنا چاہتی ہیں میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ ہم انشاءاللہ بلا سود کرزوں کی پوری تنہ پوری تنہ آپ کی معاونت کریں گے میں آپ سب بہنوں سے آج کہنا چاہتی ہوں کہ احساس آپ کے لئے شروع کیا گیا ہے اور ہم آپ کے ساتھ مل کے آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدل بدلیں گے کیونکہ یہی وزیر اعظم کے احساس پروگرام کا مشن ہے اور یہی ریاست مدینہ کی وہ اقدار ہیں جس کی بنیاد پہ احساس پروگرام کی تشکیل کی گئی ہے آپ سب کا آج یہاں تشریف آوری اور ہماری حوصلہ اوزائی کا بہت شکریہ پاکستان کا انداباد سب کا آج بہت شکریہ